اسلام علیکم آپ لوگوں کی بے حد فرمائش کے بعد آج ایک اور ہیلڈی ریسپی شیئر کروں گی بیکڈ فش بنائیں گے بینہ اوئل کے اس کو اون میں پیک کریں گے تو بہت ہی زبردست ریسپی ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو ویڈاور سکپ کی ہے لاس تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پساند آئے گی اور اگر آپ لوگ نیو ہے میرے چینل پہ تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو چلیں آج سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے فش مینیٹ کر لیتی ہیں پانسو گرام مطلب کہ آدھا کلو فش ہے دس انچ کا ایک فلے ہے ٹوٹل یہ چھ فلے ہیں پانسو گرام میں نے ٹلاپیا فش یوز کیا آپ اپنی مرضی کی فش یوز کر سکتے ہیں دو سے تین کپ پانی ہے نلکے کا نورمل پانی ہے ایک چوتھائی کپ سر کا اور ایک چائے کا چمچ نمک ڈالیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو آج سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اگر تو آپ موٹی سیت مند فش یوز کر رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا ٹائم زیادہ دے دیجئے گا دس پارہ منٹ یہاں میں آٹھ منٹ ٹائم ڈالوں گی کیونکہ میرے فلے کافی چھوٹے سائز کی ہیں اتنی در مسالہ تیار کر لیتے ہیں ایک کھانے کا چمچ خوشک دنیا سابوت ہے زیرہ ایک کھانے کا چمچ سابت ہے آدھی چائے کا چمچ چلی فلیکس اس کو آپ گرائنڈ کر لیں جس طرح سے آپ مسالہ پیستے ہیں مشین میں یا جس طرح سے بھی آپ گھر میں مسالہ پیستے ہیں ویسے آپ نے اس کو پیست لینا ہے لیکن فائن پاوڈر نہیں بنانا اس کا ٹھیک ہے تھوڑا سا دردرہ موٹا موٹا سا رکھیں گے اور زیرہ اور خوشک دنیا جو ہے وہ بھونا ونائی ہیں کچھا ہے نمک آدھی چائے کا چمچ لہسن پاوڈر آدھی چائے کا چمچ لال مرچوں کا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک اور مرچے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ بہت سپائسی نہیں ہے نورمل تا میں نے اس کو تیار کیا چلیں اب کسی برطن میں اس کو نکال لیں گے اور یہاں پہ آٹھ منٹ ہو گئے پانی میں اس کا نکال دوں گی چلیں اب اس کو دولیں گے تاکہ سرکے کا جو پروسیس ہے وہ وہیں پہ ہی رک جائے پانی دو تین کپ ڈالیں گے اس کو میں اچھی طرح سے دولوں گے پانی پھر سے نکال دیں گے اس کا نا اگر آپ موٹی فیش کریں گے تو دس سے بارہ منٹ ٹائم دیجے گا میرے بہت چھوٹے چھوٹے سی فیش کے فیلے ہیں چلیں اب یہاں پہ ایک کھانے کا چمچ ٹوٹل قوانٹیٹی بتا رہی ہوں لمن جوس کی فریش لمن جوس ہے چند کترے میں نے ایک ایک پیس پہ ڈالے ہیں دونوں سائیڈوں پہ اور اس کو ہاتھ سے ہی میں اچھی طرح سے اس کے اوپر لگا دوں گی تمام پیسیس پچی طرح سے لگا لیں گے اس کو اور اس کے اوپر جو مسالہ ہم لوگوں نے بنا کر رکھے وہ اس کے اوپر لگائیں گے آپ کو لگے گا کہ مسالہ کافی زیادہ ہے لیکن اس فش کا یہی مزہ ہے آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح سے مسالے کی کوٹنگ کرنی ہے بہت مزے کی ریسپ یہ سمپل ہے کافی لوگوں کی فرمایش آری تھی اور ہمارے گھر پہ ہر دوسرے تیسرے دن فش بنائی جاتی ہے اس طریقے سے میں میری نیشن چینج کرتی رہتی ہوں مجھے پرسنلی لاہوری فش بہت پسند ہے لیکن جے والی فش میرے ہزبن کے لیے بنتی ہے سپیشلی ان کے لیے تیار کی جاتی ہے اب میں اس کو فوراں سے بے کر لوں گی آپ چاہیں تو ایک سے دو گھنٹے اس کو ٹائم دے دیں تاکہ اندر تک مسالے کا ذائقہ چل جائے اور زیادہ اچھا بنے گا میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے ایسے ہی بیک کر لیا بیکنگ ٹویل لیں گے تھوڑا سا اویل ڈالا ہے میں نے کچھ کترے سے گریز کرنے کے لیے ویسے تو یہ نون سٹک ہے نہ بھی ڈالتی تو چپکنا نہیں تھا لیکن احتیاطاً ڈالنا بہتر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جتنا مسالہ اس میں رہ گیا وہ نکالیں گے کچھ بھی رہے نہیں کرنا مسالے کی اچھی کوٹنگ کرنی ہے آپ نے بیک کریں گے اونیٹی سالسیس یا پہ 350 فرنہائٹ پہ 20 سے 25 کنت اونیٹ دس سے پندرہ منٹ آپ نے پری ہٹ کر لینا ہے اور یہ فش بلکل ریڈی ہے اب اس کے اوپر کوئی شائن تو ہوگی نہیں کوئی چمک دمک نہیں ہے فش کے اوپر کیونکہ ہم نے کوئی بھی اویل کا یوز نہیں کیا ہیلتی طریقے سے بنائی ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ہیلتی کھانا پسند کرتے ہیں لیکن آپ کی مرضی آپ چاہیں تو اس ریسیپی میں اویل ڈال سکتے ہیں تو پھر تھوڑا چمک دمک آپ کو نظر آئے گی فیش کے اوپر تو چلیں آج اس کو تھوڑا سا فینس ہی کرتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو ایک آئیڈیا شیئر کروں گی کہ میں کس طرح سے اپنی حسبند کو یہ سرف کرتی ہوں یہ ان کی روٹین کی کہتے ہیں نا ڈش ہے درمیان میں میں نے دو فلے رکھے ہیں سبزیاں تھیں گرل کر لیا ہے ہالی فرائی پان میں میں نے اس کو ہائی ہیٹ پہ فرائی کیا ہے بینہ اویل کے نان سٹک پان میں اپنی مرضی کے سالات کے ساتھ اس کو سرف کریں آپ چاہیں تو سالات ڈرسنگ اس کے پر ڈال سکتے ہیں میں نہیں یوز کروں گی کوئی بھی ایسے ہی کھاتے ہیں جو اس وقت پلیٹ میں نظر آ رہا ہے جسٹ ایسے ہی سرف کرتی ہوں وہ ایسے ہی شوق سے کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور فش دیکھیں ماشاءاللہ سے جو لوگ فرس ٹائم اوون میں بیک کریں گے ان کو میں دکھانا چاہ رہی ہوں کہ کچھی نہیں رہے گی بلکل ٹھیک پکے گی اگر تو آپ لوگ موٹی فش یوز کریں کیونکہ ہر کنٹری میں ہر علاقے میں ڈیفرنٹ فش ہوتی ہے تو آپ نے اوون میں اسی ہی ساپ سے اس کو ٹائم دینا ٹھیک ہے میری بیس منٹ میں تیار ہو گئی تھی آپ لوگ چیک کر لیے چاہے گا اگر نہ پکے آپ کو شکل سے ہی پتا چل جے گا کہ یہ تیار ہو گئی ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا فیڈبیک بھی شیئر کیجئے گا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور اوہیز ریمیمبر گائیز ہوم میٹ اس دہ بیسٹ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ